پچھلے سال جب یو اے میں آئی پیل سیزن کا آئیوجن ہوا تھا تو وہاں دلی کیپٹلز نے اب تک کا اپنا سروشیسٹ پردشن کیا تھا اور فائنل میں جگہ بنائی تھی حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ کتابی مقابلے میں مومبائی انڈینز نے ان کو ہرا کر دلی کیپٹلز کا پہلا کتاب کا سپنا توڑ دیا تھا اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ اس فائنل کے بعد اب پہلی بار دلی کیپٹلز اور مومبائی آج ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گی بتا دیں آپ کو کہ سیزن کا یہ ہائی والٹیج مقابلہ چینے کے ایمیچ ای دمرم سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل کے چودوے سیزن کا یہ تیروہ مقابلہ ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بتا دیں آپ کو کہ اس میدان پر موجودہ سیزن میں دلی کیپٹلز کی ٹیم نے ایک بھی میچ نہیں کھیلا ہے بتا دیں کہ اب تک ہوئے ان کے تین مقابلے مومبائی کے وانکڈی سٹیڈیم میں کھیلے گئے ہیں جہاں انہوں نے دو میچ جیتے جبکہ ایک روائستان کے خلاف ان کو ہار کا سامنہ کرنا پڑا وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ مومبائی انڈینز کی ٹیم جس نے اب تک کھیلے اپنے تین میچ چینے میں ہی کھیلے ہیں اور ان کو یہاں حالاتوں کا اچھے سے اندازہ ہے ایسے میں بات کی جائے چینے کی پچھ کی تو آپ کو بتا دیں کہ جب دلی اور مومبائی کی ٹیم چینے کی پچھ پر بھیڑیں گی تب بھی سب کی نظریں ان کھلاڑیوں پر رہیں گی جو یہاں بڑا کمال کر سکتے ہیں بتا دیں کہ اس میچ میں دلی اپنے انوبھاوی سمینر روی چندرہ اشوین کو اتارنے کو بیتاب ہوگی جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف ٹیس سریز میں یہاں پر کہہر برپایا تھا جبکہ مومبائی انڈینز کی ٹیم راہل چہر کے ذریعے ان کو جواب دینے کا پریاس کریں گی بے شک یہ پچھ سپینر کے لیے مددگار ہے لیکن تیج گیند باجو سے بھی بلے باجو تک یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے سب کے لیے یہاں کچھ نہ کچھ رہے گا یہ میچ آپ کو بتا دیں کہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ایسے میں بات کی جائے موسم ویباق کی تو آپ کو بتا دیں کہ جنہ میں آج کا دن بھی عام دنوں کی طرح گرم ہی رہے گا لیکن تیز دھوپ کے بیچ بادل بھی آسمان مر رہیں گے دس پرتیشت آثار ہے کہ یہاں کچھ دیر کے لیے بارش ہو سکتی ہے یہاں پر منگلوار کو نمی زیادہ رہے گی ایسے میں بات کی جائے تاپمان کی تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں کا ادھکتم تاپمان 33 ڈگری سیلسیس رہے گا تو نیتتم تاپمان 27 ڈگری سیلسیس رہے گا ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا آئی پیل 2021 کا تیروہ مقابلہ دلی کیپٹلز اور مومبائی انڈیانز کے بیچ کا کیسے رہتا ہے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ